بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ فلائٹ کی بات کیجئے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ آپ کو ایک چیز میں کلیر کرتا چلوں کہ اومہ کرون جو پاکستان میں کیس نظر آیا ہے اس بندے نے ویکسین کی ڈوز نہیں لے رکھی تھی مطلب وہ اس نے ابھی تک ویکسین کی جو کرونا ویکسین کی ڈوز تھی وہ نہیں لے رکھی تھی اور اس کو یہ جو آپ نیو جوا وہ کیس سامنے آیا ہے لیکن اس کے مد نظر رکھتے ہوئے اگر بات کی جائے اندستان کی انڈیا کی تو وہاں پہ جس بندے کا یہ کیس سامنے آیا ہے اومہ کرون اس نے دوز لے رکھی تھی ویکسین کی دونوں دوز کمپلیٹ تھی تب بھی اس کو یہ پرابلہ فیس کرنی پڑ رہی ہے اب یہاں پہ دیکھا جائے تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ آپ جو آپ کرونا اومہ کرون اور کرونا کا جواب وہ ایک الگ ہی سٹیپ ہے مطلب یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے اب یہ مت سوچیں کہ یہاں پہ آپ نے اگر ڈوز نہیں لے رکھی تو آپ کو ہوگا یا پھر آپ نے ڈوز لے رکھی ہے تو آپ کو نہیں ہو سکتا اگر یہ وائرس کسی ایک کنٹری میں بھی بڑھ جاتا ہے تو پھر فلائٹ جوا وہ ڈیفینٹلی بند ہوں گی چاہے وہ دبیئی ہو چاہے سودی عرب ہو چاہے یہ پاکستان ہو تو اب کی اگر نیو سیچویشن کی بات کی جائے تو ابھی تک اللہ کافی بیٹر ہیں ابھی تک فلائٹ بند کرنے کا مطلب کہیں بھی ذکر نہیں ہے اور نہ ہی فلائٹ بند ہوں گی ملتے ہی نیک سوڈی میں تب تک